اسلام علیہ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پاکستان ٹی وی ناظرین آج 23 مارچ کا دن ہے اس دن کو کیا خاص ہوا تھا یہ جانے کے لیے آج ہم موجود ہیں فاطمہ جناب پرک سیالگوڑ میں آئیے عوام سے سوال کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس دن کے بارے میں کیا جانتے ہیں اسلام علیہ نکو واریکم سلام 23 مارچ کو کیا ہوا تھا پراردار پاکستان منظور ہوئی تھے چلے ایک اور سوال پوچھتے ہیں لیاکت علی خان کون تھے لیاکت علی خان سائنٹیسٹان آپ نے پاکستان کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ تاریخ میں آپ کا نام یاد رکھا جائے بہت کچھ کیا آپ کو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ مجھے یہ بتائیں 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ کو خود فتن ہے 23 مارچ یوم آزادی پاکستان ہے 1940 مکر آزادی پاکستان ہوا تھا لیاکت علی خان کون ہے لیاکت علی خان پہلے وزیراعظم پاکستان کی آپ کو تو پاکستان کے بارے میں صحیح فارمیشن ہے پاکستان بہت ساری کوششوں اور بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے تو آپ نے پاکستان کے لیے ایسا کیا خاص کیا ہے کہ تاریخ میں آپ کا نام یاد رکھا جائے یارا میں نے تو اپنے لیے کچھ نہیں کیا برحال کچھ بھی تو نہیں کیا جار سوچا ہے کہ پورا معاشرہ پاکستان کے جتنے بھی لوگیں تعلیم کریں پاکستان ایک طریقہ آفتہ ملک بنیں جار اتنا نہیں پتا ہے مجھے یہ بتائیں تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا تئیس مارچ کو قرار داد پاکستان منظور ہوئی تھی لہور پہ ملہ رہے پاکستان اچھا یہ بتائیں لیاکت علی خان گھون تھے لیاکت علی خان وہ ہمارے وہ ممبر تھے قید عظم کے ساتھ ٹھیک ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر عظم میرا تو یہی خواب ہے کہ میں آرمی آفیسر بنوں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جب کوئی خدا نہ کریا اگر جنگ ہو تو اس میں باشید ہو جاؤں ہمارا تو جان بھی پاکستان کیلئے قربان ہے ہمارے طرف سے جو ہوتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا پیارا ملک ہے پاکستان تو ناظرین کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی منزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں آپ کا پاکستان ٹی وی